ہلو اینڈ ویلکم ٹو سوشل میڈیا پلیٹ فارم آف زی میڈیا مہنطم کھلاڑی کی بات ہوگی جی ہاں بلکل صحیح پہچان آپ نے ڈی اگو میرادونا کی بات ہوگی حالانکہ میرادونا اب ہمارے بیچ نہیں رہے اور آپ نے لگاتا کئی ساری باتیں گوڑ آف فوٹبال ہینڈ آف گوڑ تمام باتیں پوری کہانیاں آپ نے تصویریں دیکھیں گے لیکن آج ہم میرادونا کی جو بات کر رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ میرادونا کی جو پوری زندگی بطور کھلاڑی اور بطور ان کا جو پوری جیون کی یاترہ رہی ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے کیا سبق ہم کو ملتے ہیں کیونکہ دو پہلو اور دو چہرے دو طرح کی زندگیاں میرادونا نے جیتی تھی اگر بات کہانی کی شروعات کریں یا اصل زندگی کی شروعات کریں تو شروعات ہوتی ہے انیس سو ساٹھ سے جب میرادونا جنب لیتے ہیں ارجنٹینہ کی رازدھانی بیونس آئرس میں اور سب سے اہم بات یہ کہ آٹھ بھائی بہن تھے میرادونا کے ان کے پتا غریب تھے سلمبستی میں رہتے تھے اور ساتھی ساج ہوپر پٹی میں وہ رہتے تھے اور ایک مزدور کے طور پر کام کرتے تھے لیکن ان کے اس غریبی اور اس طرح کے جیون کے باوجود میرادونا نے مقام حاصل کیا اپنے آپ میں ایک سبق ہے یہ اپنے آپ میں ایک سیکھ دیتا ہے کہ کسی طرح یہ سنسادھنوں کی کمی آڑے نہیں آتی کہ اگر آپ کے اندر جزمہ ہے تو پھر آپ بالکل اپنے قدموں میں دنیا کو لا کر دکھا سکتے ہو اور یہی کیا تھا میرادونا نے تین سال کی ان کے عمر تھی تین سال کی عمر میں ان کو فوٹبال کہیں سے گفت ملتی ہے اور اس فوٹبال کے ساتھ وہ پھر ایسا کھیلتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنا بھوشے بناتے ہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک ایسا اتحاس ایک امٹ اتحاس کے روپ پہ اپنی چھاپ بھی چھوڑ جاتے ہیں آگے چل کے یہ بھی بات دکل کر سامنے آتی کہ ان کے پتا نے ان کو سپورٹ کیا بھلی غریبی تھی لیکن پھر بھی پورا موقع انہوں نے میرادونا کو دیا دیرے دیرے چیزیں آگے بڑھتی ہیں آٹھ سال کی ان کی عمر لوکل کلب میں جاتے ہیں کوچ دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کے اندر تو بہت پرتیبہ ہے وہ یقین نہیں کر پاتے کہ آٹھ سال کی اس کی عمر ہے آٹھ سال کا بچہ اتنے بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کر لیتا ہے انہوں نے اس کی پرتیبہ کو پہچانا آگے بڑھتے ہیں میرادونا اور جب ان کی عمر قریب سولہ سال کی ہوتے ہیں بلکل ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے سچن تیندلکر نے سولہ سال کی ان میں بھارت کے کرکٹ ٹیم میں پاکستان میں پدارپن کیا تھا پہلا میچ کھلا تھا اسی طریقے سے ہنگری کے خلاف نائنٹین سیونٹی سیون انیس سو ستیتر میں میرادونا نے پہلا میچ کھلا اس کے بعد پھر پیچھے مر کر نہیں دیکھا انیس سو اٹھتر میں بعد جب فیفا والڈ کپ کی آتی ہے تو پانچ پٹ پانچ انچ کی ان کی جو چھوٹی ہائٹ تھی جو چھوٹا کتھا اس وجہ سے ان کو ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ بڑے بڑے کدھکاٹھی کے لوگوں کے ساتھ جن کا پاس ہنر بھی ہے کدھکاٹھی بھی ہے کیسے وہ مقابلہ میدان میں کر پائیں گے یہ بات کافی دل کو چوپی اور تبھی یہ پہلے سے ہی سپنا حالانکہ میرادونا نے لے لیا تھا کہ ان کو نہ صرف ارجنٹینہ کی ٹیم کے لیے کھیلنا ہے ورلڈ کپ میں بلکہ ورلڈ کپ کو جتانا بھی ہے تونی کے بعد چار سال بعد پھر مقابلہ ہوتا ہے ایک بار پھر فیفا ورلڈ کپ کا 1982 میں ان کو چانس ملتا ہے دو گولز پورے ٹورنمنٹ میں کرتے ہیں تو یہ بات سکھاتی ہے ہم کو کہ آپ اپنے فوکس رہو سپنے کے پتی اور اس سے بلکل ڈگو نہیں تو آپ کا سپنا ضرور پوراگل لیکن میرادونا کے تو خیال اور خواب کچھ اور ہی تھے چار سال بعد 1986 کا ورلڈ کپ آتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ انہی کے لیے لکھا اور بنایا گیا اس سفر میں میرادونا چار سال کے اندر نہ صرف کپتانی کرتے ہیں 1986 ورلڈ کپ میں بلکہ اپنی ٹیم کو اپنے دم پر اکیلے دم پر جتا لے جاتے ہیں آج کے اگر دور کی بات کریں چاہے کرسکین اور رینوالڈ ہوں یا پھر لیانو میسی ہوں ان کی ٹیم میں اچھے اچھے کھلاڑی ہیں لیکن یہاں بات اگر میرادونا کی ہوتی ہے تو ان کی ٹیم میں اتنے اچھے کھلاڑی نہیں تھے 1986 میں اپنے دم پر اپنے بلبوتے پر اپنے ہنر کے سہارے میرادونا نے یہ کر کے دکھایا کہ کہاوت وہ جھٹلا دی جی ہاں وہ کہاوت جھٹلا دی کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندہ کرتی ہے لیکن ایک نئی کہاوت انہوں نے گڑ دی کہ ایک مچھلی اگر اچھی ہو تو پورے تالاب کو بڑھیا کر سکتی اور پورے تالاب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے اپنی پوری ٹیم کو جس طرح سے وہ ساتھ لے کر گئے ٹیم کا ادھارن ایک اور پیش کریں گے لیکن اگلے ورلڈ کپ کی بات کریں چار سال بعد جو 1990 میں ہوتا ہے اس کو بھی میریڈونا نے اپنے ہونر اور اپنے کھیل کے ذریعے بہت پہترین پردرشن کیا اور اس لگاتار دو بار آرڈینٹی ٹیم فائنل نے پہنچی 1986 کا ورلڈ کپ جہاں جیتا لیکن 1990 میں ان کی ٹیم اپوی جاتا رہی جیت نہیں پائی اب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کچھ سیکھ اگر ہم کو لینی ہے میریڈونا کے جیون سے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ 1981 میں وہ جب دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے روپے میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے لیکن میریڈونا کو ان کا مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں آئے اور یہ درشاتہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی قطر نہیں کرتا ہے اگر آپ کو کوئی مانو پیسہ دے کر خریدنے جیسے اس کے اندر ستی آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو تھکرا بھی سکتے ہیں تو میریڈونا نے وہی کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو پیسہ لیا انہوں نے اٹلی کے ایک کلب کا چناؤ کیا ایک ایسے کلب کو نہیں تا یہ درشاتہ ہے سیکھ دیتا ہے کہ میریڈونا اپنی دھون کے پکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ایسے وہ جہوری تھے کہ وہ جس پر ہاتھ رگ دیں وہ اپنے آپ میں بہتر ہو جائے گا اور میریڈونا نے وہی کیا نیپولی کلپ جس کے ساتھ وہ کھیلے اور اس کے ٹیم کو انہوں نے کئی سارے ٹورنمنٹس نہ صرف جتائے بلکہ اچھے اچھے بڑے بڑے کلپس کو بہترین ٹک کر دی یہ سیکھ دیتا ہے کہ اپنے اوپر اپنے اندر وشواس کرو اپنے آسفاس کے لوگوں پر وشواس کرو ان کے اندر یہ آتھ وشواس پیدا کراؤ کہ کس طرح سے آپ اور ہم مل کر ایک یونٹ کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن یہیں انیس سو نبے کے بعد جب اوپ ویجیتا ٹیم بنتی ہے ارجنٹینہ کی تو یہ برا دور شروع ہو جاتا ہے میریڈونا کا برا دور سب سے پہلی بار کوکین کے نشے میں پوزیٹیو پائے گا یہ دور تھا جب پہلی بار وہ اس کے ٹچ میں آئے اس کے سمپرک میں آئے یہ چیز ساری باہر نکل کسانے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹلی میں جو لگاتار کھیل رہے تھے تو وہی پر نہ صرف وہ ڈرگ مافیاوں کے شگنجے میں فستے چلے گئے بلکہ ڈرگس نے بھی ان کو اپنی آگوش میں لے لیا پھر میریڈونا ایسے اس کے چنگل میں آئے کی باہر نہیں نکل پائے پھر یہ دخط پیچھے موت ہوگی تو پہلے انیس سو اکیانوے میں غلطی ہوئی وہ کہیں نہ کہیں جب ان کا ڈرگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پوزیٹیو آتے ہیں اس کے بعد انیس سو چورانوے اور پھر ایک بار اور انیس سو سنتانوے میں امریکہ میں بھی ان کا جب ایک بار ڈوب ٹیسٹ ہوا یعنی کہ جو کھلاریوں کا کھل سے سمبندت تمام جو سپورٹس پرسن ہوتے ہیں ان کا جب ڈوب ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں یہ جا جا جاتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی پرکیبندت دوائی تو نہیں لی کسی طرح کی کوئی ڈرگ تو نہیں لی میرڈونا ایک بار پھر سے پوزیٹیو پائے جاتے ہیں یعنی انہوں نے ڈرگ کا سیون کیا تھا کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو بڑے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی ویقتی اگر ایک بار غلطی کرتا ہے تو پھر اس کو اس سے سیکھنا چاہیے لیکن میرڈونا نے اپنی غلطی سے نہیں سیکھا دوبارہ ان سے وہ غلطی ہوتی ہے اور اس کے بعد تیسری بار جب غلطی ہوتی ہے تو سینتیس سال کے اس مہنتم کھلاری کو سنیاس لینا پڑا یہ سکھاتا ہے یہ ہمیں سیکھ دیتا ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ بار بار کسی طرح کی غلطی کو اگر دوہرائیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا خامیازہ آپ کو بکرتنا پڑے گا بات اگر آگے چل کر کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی لگاتار شراب کا سیون ضرورت سے زیادہ شراب پینا تمام طرح کے مادک پدارت میں سنلپت رہنا میرڈونا کی جیون شیلی کا یہ حصہ بن رہی تھی والے ہی وہ فیلڈ میں میدان میں نہیں تھے کہ میدان کے باہر کئی ساری ایسی چیزیں کئی ساری ایسی سکیمز سامنے آئے جو یہ درشاتیں ہیں کیا میرا ڈونا جو جتنا پیسہ جتنی شہرہ جتنا نام انہوں نے کمائیا کیا اس کو وہ سہیج نہیں پائے کیا اس کو پچا نہیں پائے کیا کہیں نہ کہیں تمام طرح ہے جو کامیابی ان کو ملی تھی وہ ان کے سر پر چڑھ کر بولنے لگی تو یہ ہمیں سبق دیتی ہے یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو پھر اگلا ٹارگیٹ آپ چن لیجئے اور اگلا ٹارگیٹ چننے کے بعد پھر آپ اس سپنے کو حاصل کرنے میں جھٹ جائیے اور آپ کا دماغ نہ خراب کر دے آپ کی کامیابی پیروں کو ہمیشہ زمین پر ہی رکھئے تمام طرح سے یہی سیخ اور یہی سبق ہم کو میرا ڈونا کی لائف بتاتی ہے دکھاتی ہے کیونکہ ایک غریب پریوار سے نکلا جو کی نہ صرف آج سب سے لوگ پریہ کھیلے ایک طرح سے کہیں کہ فوٹبال مانا جاتا ہے پوری دنیا کے سب سے زیادہ دیش اس گیم کو کھیلتے ہیں محسن کرتے ہیں اور کھلاریوں کو چاہتے ہیں تمام دیشوں کی سیماؤں کو توڑتے ہوئے بھی لیکن ایک کھلاری کے جیون کی دوسری باتیں دوسرا پہلو اگر سامنے آتا ہے تو وہ سارے کی ادھرے پر پانی پھر دیتا ہے اور کھیل ویسے بھی کھیل کے سپیرٹ یہی ہوتی ہے کیسے آپ انشاست رہو کیسے آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کی قوالیٹی آئے کیسے آپ اپنے سواستے پر اپنے شریر پر دھیان دو کہیں نہ کہیں اگر ہمیں یہ کچھ سیکھ ملتی ہے مارڈونہ کی جیون سے تو ہمیں کچھ سبق بھی ملتے ہیں یہی کوشش رہے گی سپورٹس سپیرٹ کے آگے کی کارکرموں میں بھی کہ آپ کو ہم تمام کھلاڑیوں کی کھیلوں کی میدان کے اندر کے قصوں کی میدان کے باہر کی تمام باتوں کی کہانیوں کی چرجہ کریں گے آج کا یہ ہمارا سپیشل ایڈیشن آپ کو کیسا لگا میڈیا کے سوشل میڈیا پلیٹ فرم دیجٹل فرسٹ پر سپورٹس سپیرٹ میں آج اتنا ہی اپنے ہوسٹ رویند کو دیجے اجازت نمسکت